اسلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں اور نیو یوٹیوبر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ ہم لوگ اس میں ڈسکس کریں گے کہ یوٹیوب آپ کو پیمٹ کب دیتا ہے کیسے دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے اس سے پہلے اگر آپ یوٹیوب سے پیمٹ لے چکے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سکیپ کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویڈیو سپیشلی نیو یوٹیوبر کے لیے ہے تو چلیں جی آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کہنے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا چلیں جی آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ یوٹیوب چینل بناتے ہیں تو آپ کی یہی سوچ ہوتی ہے سب کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں نے اس سے ارننگ کرنی ہے میں نے اپنے حالات بہتر کرنے ہیں تو اس پہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں ویڈیوز بناتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب یوٹیوب کا تھریشورڈ کمپلیٹ ہوتا ہے یعنی کہ چار ہزار گھنٹے واجٹرم کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یوٹیوب آپ کا چینل مونیٹائز کرتا ہے اور اس کے بعد جب آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے تو آپ ارننگ کے قابل ہو جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوٹیوب ہمیں پیسے کیوں دیتا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہمیں پیسے دے گا دیکھیں جی آپ کے چینل کے اوپر آپ نے جب بھی کوئی یوٹیوب کی ویڈیوز اوپن کرتے ہیں اس کے اوپر ایک ایڈ چل رہی ہوتی ہے یا ملٹیپل ایڈز چل رہی ہوتی ہیں اب اصل گیم ان ایڈز کی ہوتی ہے جتنی ایڈز آپ کی ویڈیوز کے اوپر چلیں گی اس ایڈز سے یوٹیوب کو ملتے ہیں پیسے اب اس ایڈز میں سے یوٹیوب کیا کرتے ہیں 45% اپنے پاس رکھتے ہیں 55% ہمیں دیتے ہیں اب یہ سارا پروسیجر کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے یوٹیوب کو کیسے فائدہ ملتا ہے اور ہمیں کیسے فائدہ ملتا ہے ذرا میں آپ کو تفسیر سے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر میں کوکا کولا ایک کمپنی ہے برنگ کی کمپنی ہے وہ کول ڈرنگ سیل کرتی ہے اب میرے چینل کے اوپر جب میری ویڈیو پلے ہوگی ہے تو سب سے پہلے اس کے ایڈز چلیں گی سٹارٹ میں درمیان میں اینڈ میں اب اس کی پبلی سیٹی ہو رہی ہے اس کی پروڈکٹ کی پبلی سیٹی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے انڈیا میں ہر کنٹری کے اندر اس کو دیکھا جا رہا ہے اب اگر اس کی پروڈکٹ کی پبلی سیٹی ہوگی تو اس کی پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ سیل ہوگی یعنی کوڈرنگ کوکا کولا کے زیادہ سے زیادہ سیل ہوگی اب جس پلیٹ فارم کے تھوڈ سیل ہوئی اب زہری سے بات ہے اس کو کوکا کولا کیا کرے گا اس کو کمیشن دے گا یعنی کہ پرموشن کے پیسے دے گا اب فور اگزیمبل کوکا کولا نے سو روپے یوٹیوب کو دے دیے اب یوٹیوب نے کیا کیا 45 روپے خود اپنے پاس رکھ لیے پچپن روپے مجھے دے دیے اب کیا ہوتا تھا کہ یہ پہلے جب سٹارٹ میں یوٹیوب شروع ہوئی تو یوٹیوب خود جو تھرڈ پارٹیز ہوتی تھیں یعنی کہ یہ کمپنیز ہوتی تھے ان سے رابطہ کرتا تھا کہ میں آپ کی پبلیسیٹی کی پرموشن کرتا ہوں اور آپ مجھے اس کے پیسے دیں وہ تب سٹارٹ کی بات تھی اب خود کمپنیز یوٹیوب سے رابطہ کرتی ہیں اب یہ سارا پروسیجر یعنی کہ اب یوٹیوب اس کے اوپر یوٹیوب کی پوری ٹیم ہے اس کے اوپر کام کرتی ہے یہ سارا جو ان کی جو سافٹوئر ہے ان کا پورا سسٹم ہے اس کو سنبھالتی ہے اس چیز کے یوٹیوب ہم سے پیسے لیتا ہے یعنی کہ 45% وہ خود رکھتا ہے اور 45% ہمیں دیتا ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کے پارٹنڈز ہیں کیونکہ مجھے اس مجھے سے پیسے ملتے ہیں میرا چینل ہے میری محنت ہے میری ویڈیوز کے اندر اس کے ایڈز چلتے ہیں اب جس کا چینل ہوگا جس کی ویڈیوز کے اوپر ایڈز سلیں گے دیفلیٹ یوٹیوب اس کو پیسے دیتا ہے اب یہ سارا پروسیجر ہوتے ہیں تو آپ نے اسی طرح محنت کرنا ہے اور اپنا جو تھریش اولڈیں کمپلیٹ کرنا ہے چار ہزار گھنٹیں کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا اور اس کے اوپر ڈالرز آنا شروع ہو جائیں گے ہر ویڈیوز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ویوز ہیں اور کتنے ڈالرز آتے ہیں اب ایک اور کوئیسن ہمارے پاس نکل کے سامنے آتا ہے کہ یوٹیوب ہمیں کتنے ویوز کے اوپر کتنے پیسے دیتے ہیں اب اس کا جو اگزیکٹ آنسر کوئی بھی یوٹیوبر ہے آپ کو نہیں دے سکتا اس میں صرف فلیکچویشنز ہوتی رہتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کیٹیگری کا آپ کا چینل ہے اور ویڈیوز کس طرح کی ہیں مثال کے طور پر اگر میرا چینل ہے ایڈیوکیشن کے اوپر ہے ٹیک کے اوپر ہے یا ارننگ کے اوپر ہے تو اس کے اوپر ویوز زیادہ آتے ہیں اگر میرا چینل ویلاغنگ والا ہے کوکنگ والا ہے یا اردو پویٹری والا ہے اس کے اوپر ویوز عام روٹین میں کم ہوتے ہیں مثال کے طور پر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہزار ویوز کے اوپر ایک ڈالر ملتا ہے یا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے پانچ ہزار ویوز کے اوپر ایک ڈالر ملتا ہے یا دس ہزار ویوز کے اوپر دوسری بات کہ آپ کی ویڈیوز کس کنٹریز میں دیکھی جا رہی ہیں اگر آپ کی ویڈیوز پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں سری لنکا میں یعنی کہ ایشیا کے اندر دیکھی جا رہی ہیں تو اس کے اوپر جو ویوز ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈالرز ہوتے ہیں وہ کم ملتے ہیں آپ کو پانچ ہزار ویوز کے اوپر دو ہزار ویوز کے اوپر تین ہزار ویوز کے اوپر ایک ڈالر آپ کو ملتا ہے اگر یہی ویڈیوز آپ کی آسٹریلیا کے اندر یوکے کے اندر اور یوائسے کے اندر دیکھ جاتی ہیں تو اس میں آپ کو views کے پیسے زیادہ ملتے ہیں کیونکہ آپ کو پوری دنیا کے اندر دیکھا جارہا ہوتا ہے انٹرنیشنل ہی دیکھا جارہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ایڈز ہوتے ہیں وہ بھی پھر انٹرنیشنل ہی چلتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی ویڈیوز کو انگلینڈ کے اندر دیکھا جا رہا ہے تو انگلینڈ کے اندر جو بھی جو کمپنیز ہیں جو اپنے پروڈکٹ سیل کرتی ہیں تو اس کے ایڈز سلیں گے اور اس کے ایڈز کی وجہ سے ہمیں پیسے ملیں گے تو آپ کی ویڈیوز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس کنٹریز کے اندر آپ کی ویڈیوز کو دیکھا جا رہا ہے تو اس سے بھی آپ کے جو ڈالرز ہیں وہ زیادہ یا کم ہوتے ہیں تو ایک اور کوئیسن نکل کے سامنے ہمارے پاس آتا ہے کہ یوٹیوب ہمیں پیسے کس طرح دیتا ہے دیکھیں جی یوٹیوب پیسے ہمیں گوگل ایڈسنز اکاؤنٹ کے تھوڑ دیتا ہے اب گوگل ایڈسنز اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اور یہ سارا کا سارا پروسیجر میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بتایا ہوا ہے آپ میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں اس کا لینک دے دوں گا اب گوگل ایڈسنز اکاؤنٹ ہم کریئیٹ کرتے ہیں کریئیٹ کرنے کے بعد اس میں ہم اپنی ویریفیکیشن کرتے ہیں اپنا آئیڈی کارڈ ویریفیکیشن کرتے ہیں اڈریس ویریفیکیشن کرتے ہیں پین ویریفیکیشن کرتے ہیں اس کے بعد اپنا بینک اکاؤنٹ لنک کرتے ہیں اس کے بعد اب جب ہمارے سوڑ ڈالر سے اوپر ہمارے ایڈسنز اکاؤنٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو اس میں ہر مند کی 21 تاریخ سے لے کر 5 تاریخ کے درمیان ہمارے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اس سے پہلے اگر جو پرانے یوٹیوبر تھے اس میں کیا ہوتا تھا کہ ویسٹرن یونین منگی کے ثروہ ان کو پیسے مل جاتے تھے لیکن جو نیو یوٹیوبرز ہیں ان کو اپنا بینک اکاؤنٹ لنک کرنا ضروری ہے اب ویسٹرن یونین کے ثروہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے تو یہ سارا پروسیجر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پیسے کیوں لیتا ہے بھئی یوٹیوب اس وجہ سے ہم سے پیسے لیتا ہے ہماری ویڈیوز کے کہ وہ پارٹنر سے رابطہ کرتا ہے ان کی ایڈز کو ہماری ویڈیوز کے اوپر لگاتا ہے وہ ساری ایک ان کی پوری ٹیم ہے وہ محنت کر دی ہے اس محنت کے وہ پیسے لیتے ہیں اور میں بھی محنت کرتا ہوں اپنی ویڈیوز بناتا ہوں دیلی بیسیز کے اوپر نئے نئے آئیڈیاز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں تو میری محنت کے یوٹیوب مجھے پیسے دیتا ہے اس طرح میں اور یوٹیوب دونوں ہم لوگ پارٹنرز پروگرام ہیں تو دوستو یوٹیوب سے مل کر آپ لوگ اچھی خاصی ارنگ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر بس آپ کو دیلی بیسیز کے اوپر محنت کرنی پڑے گی کانٹینٹ اچھا ہونا چاہیے آپ کی ویڈیو اپنی ہونی چاہیے اور آپ نے ریگولر بیسیز کے اوپر کام کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ ایک ویڈیو بنائے پھر دو دن ہفتہ کے بعد پھر ایک اور ویڈیو ہونے چاہیے دیکھیں یوٹیوب پہلے آپ کو دیکھتا ہے آپ کو اچھی طرح مونیٹائز کرتا ہے کہ یہ بندہ کتنا ریگولر ہے اس کے بعد ہی یوٹیوب آپ کو سپورٹ کرتا ہے پھر آپ کو بیوز آتے ہیں دیکھیں آپ کی محنت اپنی ہوگی ریگولر محنت ہوگی اپنا کانٹینٹ اچھا ہوگا امانداری سے آپ یوٹیوب کے اوپر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی ارننگ شروع ہو جائے گی کوئی بھی کام ہوتا ہے سٹارٹ میں آپ کو پیسے نہیں ملتے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے محنت کرنے کے بعد ہی آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے تو یوٹیوب آپ کیسے پیسے دیتا ہے کس طرح پیسے دیتا ہے کیوں دیتا ہے میرے خیال میں اب آپ کو ہر چیز کلیر ہو گئی ہوگی اگر آپ کو ہر چیز کلیر ہو گئی ہے میری اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کا فائدہ ہو جائیں گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی ویڈیوز آتی ہیں تو سب سے پہلے نوٹیفکیشنز آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ ضرور شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارے خیال رکھیں گے نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار